آبیدہ کی شادی ہو جائے اس کے بعد میں اس بدروہ ڈائن شرارہ گھل کی شیطان تاکت کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ پڑھوں اور اپنا عمل شروع کروں میرا دل یہ دوائی دے رہا ہے بیگان کہ کچھ خلط ہونے والا ہے میں نے زیشان کو جو تابیز بیٹھی وہ اس کے پاس ہے نا جی ہاں وہ تابیز زیشان نے بھی جیم میں رکھا تھا اب زیشان اگر اہاں آئے تو اس سے کہنا کہ اس تابیز کو موم جامے میں لپیٹ کر لوبان کی بھونی دے کر اپنے گلے میں لڑکا لے تو وہ تابیز زیشان کے پاس نہیں ہے زیشان نے وہ تابیز اپنے ہونے والے ذہنوئی اکرم کو دے دیا ہے اسی لیے اس رات اسی لیے اس رات اکرم شرارہ گل کے تیز نکیلے داتوں سے بچ گیا لیکن اب اب کوئی نہیں بچے گا آمین میں اور میری بدروہ دائن تجھ سے بدلا لیں گے اے کوہستانی کی لے کی جادوگر شرارہ گل بدروہ دائن کے ساتھ آجر ہو حاضر ہو اے پیکر شرارہ گل بدروہ دائن آج سے یہ اچھا محبت ہے آج بچان کے پاس ہمارے دشمن آمین کان کا وہ تاویز بھی نہیں ہے جا جا اور اسے بیوکوب بنا کر اپنا دیوانہ بنا لے اور اسے اس پرانے محل میں لے کرا میں اس پرانے محل کو نظر کا دھوکہ بنا کر نیا آراستہ پیراستہ محر بنا دوں گی جا جاتے ہیں اور تو دیکھ شاہرہ مردخا چھرارہ گل کا ہر قدم کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی مقصد کی مندل تک پہت جائے گا ہاں دشان موسیقی موسیقی مہترمہ مہترمہ کوئی ہے مہترمہ آپ گھب رہی ہے نہیں میں ابھی پانی 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 لکھا رہا تھا مہترمہ موسیقی مطرمہ 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 مجھے اپنا حمدر سمجھئے مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے آپ اٹھے بھی نہیں میں آپ کو اٹھاتا ہوں آپ کے جسم میں تو کھٹے ہی کھٹے چھپ گیا ہوں آپ لیٹے رہیے تھریے تھریے آپ گھب رہیے رہیں گھب رہیے رہیے مطرمہ مطرمہ تقنیت تو ہو رہی ہو گیا آپ کو بہت زور سے گری تھی آپ میں نے دیکھا تھا بہت ڈھانٹیں چھپ رہے ہیں پتہ نہیں پتہ نہیں آپ کیسے نکلیں گے یہ میں نکال رہا ہوں آپ بلکل نہ گھگرائیں آپ کا جسم تو زخمی ہو گیا ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو تو میرے گھر چلیے میری امی جان اور میری چھوٹی بہن آپ کی زخموں پر مرہم لگا دیں گی نہیں نہیں شکریہ آپ کو اتنی تکلیف دی اور پھر آپ کی امی جان اور بہن کو بھی تکلیف دوں یہ میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی آپ کی شرافت اور بلند اخلاف کو دیکھتے ہوئے کیا میں کچھ عرض کرنے کی جرد کر سکتی ہو ضرور فرمائیے جہاں آپ نے مجھ پر اتنی مہربانیاں تھی ہیں وہاں ایک طرح آپ اس پر اور فرمائیے مجھے میرے بھر تک چھوڑ دیجئے اکیلے مجھ سے چلے نہیں جائے گا ہاں ہاں چلیے میں چھوڑ دیتا ہوں معاف کیجئے گا میں نے اپنی تکلیف میں آپ کا نام بھی نہیں پوچھا یہی حال میرا ہے آپ کی تکلیف دیکھ کر میں نام پوچھنے کے رسم ادا کرنا ہی بھول گیا مجھے زشان کہتے ہیں میں صوف و نزبہ ہوں صوف و نزبہ ہوں گرجستان کی شہزادی صوف و نزبہ ہوں میں گرجستان کی شہزادی صوف و نزبہ ہوں لیکن گرجستان سے یہاں کسی آنا ہو آپ کا شہر کی تلاش میں ہوں کوئی شریف نیک نوجوان دل کو پسند آجائے تو بس اس کے خدموں کی دھول بن کر رہ جاؤں گی میں شہر کے متعلق آپ کے خیالات بڑے شاہر پرست ہیں آپ کے ہر لفظ سے اپنے شاہر کے لیے عزت محبت اور خدمت کا جذبہ نظر آتا ہے صرف خدمت ہی نہیں وفا بھی میری شامل ہے شاہر سے محبت کرنے میں آمother مجد command آم 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 میں اپنی شہسانی چالوں میں کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہوں آمل کامل کا وہ دامات وہ شریف انسان دشار چرینوں اور دائنوں کے جہنم تک تو جا پہنچا ہے موسیقی سوف مزبا زشان ہمارے دل میں آپ کو پسند کر لیا ہے مگر میلی تو شادی ہونے والی ہے آئندہ ماں چاند کی دس تاریک کو ابھیدہ سے اس سے پہلے آپ مجھ سے شادی کر لیں اس کے بعد آبیدہ سے بھی شادی کر لینا آپ کے ہاتھوں پہلی بیبی کی اجازت سے دوسری شادی ہوتی ہے آپ مجھے پہلی بیبی بنا لینا میں اجازت دے دوں گی پھر آبیدہ سے دوسری شادی کر لینا میں اس کا دل توڑنا نہیں چاہتا تو آپ ہمارا دل توڑنا پسند کریں گے ہاں ہاں آخر ہماری آقات ہی کیا ہے اور پھر بس تھوڑی دل پہلے کی تو ملاقات ہیں کبھی کبھی برسوں کی ملاقاتوں میں وہ بات نظر نہیں آتی جو کشتیر کی بات میں برسوں کی ملاقات نظر آتی ہے جیسے کی آپ کی اور میری ملاقات آبیدہ سے انتظار کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی عمر المومنین پہلے میں نے ماں باپ سے صوفوں نظر سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ماں باپ بہت غصہ ہوئے انہوں نے صوفوں نظر سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی میرے چھوٹے بھائی بہنے بھی مخالفت کی سب نے یہی کہا کہ اس شریف خاندانی گھر میں اگر بہو بیگم بن کر آ سکتی ہے تو صرف آبیدہ آبیدہ آمیر المومنین گھر میں بہت جھگڑے ہوئے اور میں انہیں بار بار یہ ہی سمجھاتا رہا کہ میں آبیدہ سے دوسرے شادی کر سکتا ہوں لیکن صوفوں نظر سے شادی پہلے کروں گا مگر اے عاشق جار صوفے نظر یہ بتا کیا تمہارے دل میں آبیدہ کیلئے ذرا بھی ہمدردی اور محبت نہیں تھی نہیں تھی ذرا بھی ہمدردی اور محبت نہیں تھی بہت خود کرتے تم چشان ایک پاک دامن عورت آبیدہ کے ایک جذبات کا تم نے اہترام نہیں کیا اور ایک ناپاک عورت تھی خوشہ کو ہی تم نے اپنی سندگی سمجھ دیا یہ سب یہ سب جادو کا اثر تھا جادو کا وہ خواب ہی تھا وہ خواب ہی تھا وہ خواب ہی تھا جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ خواب حقیقت بن چکی تھی وہ خواب حقیقت بن چکی تھی میرا یقین کیجئے بیگم آلیاں مودماں میرا یقین کیجئے واقع یہ کتنی عجید کہانی ہے اس عجید کہانی کے ثبوت بھی بڑے ہی عجیب ہوں گے ہاں عمر المومنین اس سچی کہانی کا ثبوت ہے وہ عامل کامل اور ان کی نیک سیرت بیٹی آبیدہ ابھی بھی موجود ہیں ابھی بھی اور میرے خاندان کی دردناک کہانی سناتے ہوئے وہ میرے ماں باپ کی گبریں ان کے مزار ثبوت ہے ثبوت ہے عمر المومنین ثبوت ہے میرے لاپتا چھوٹے بھائی بہن ثبوت ہے بیگم آلیاں جن کی لاشیں جن کی لاشیں مجھے ابھی بھی نہیں ملی وہ ثبوت ہے ہم تمہارے ہم نہیں برابر کی شریک ہیں جشان ہاں شریک ہیں جشان یہ بتاؤ یہ جو تم گھوڑی کو چاری تھریاں مارتے ہو اور پھر وہ چلاتی ہے یہ کیا راز ہے یہ راز تو بہت دیر کے بعد معلوم ہوگا عمر المومنین میرے گھم گزار سہیتے گھم میرے گھم گزار میرے یہ گھم سنو کہ میں نے عابدہ کو ایک خط لکھا کہ میں دوسری دیوی بننے کے لیے میرے شادی کی اعتضاء قبول کریں بالکل یہ لہے جا میری به صدمی ہے میرے باب کی زیر اس پر بر� آپ کی بے صدمی ہے ٹولین ہے میرے اس سے میری زندگی سے میری محب دوست سے ابا جان ابا جان ابا جان دیکھئے چشان نے کیا لکھا ہے ابا جان اس نے آپ کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے اس نے مجھے موت کا فروانہ بھیجا ہے ابا جان ارد اس نے مجھے شهر پر رہا ہے کیا بات ہے پھیر تو ہے کام در دی آپ کی پیش کی مر گئی آمی جات خدا نہ کریں مرد ہے دشمن کیا بات ہے آپ بتاتے تو نہیں مشان دوسری لڑکی پہ شادی کر رہا ہے شادی کر رہا ہے دوسری لڑکی سے ہاں نہیں نہیں یہ دھوکہ کیا ہے اس سے ہمارے سارے چلیے جلدی چلیے ہم اس سے دھوکہ کیوں کیا اب بیتار ہے بیتار ہے وہاں جانا اس نے ہماری سارے خوشیاں ہاتھ میں ملا دیا ہمیں کئی مو دکھانے کے لائک نہیں چھوڑا ہم ان دونوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے اس پڑھاپے میں بیتا ہمیں یہ دکھ دے گا اس کی ہمیں امید نہیں تھی ہمارے انکار کے باوجود وہ اس لڑکی سے شادی کر کے یہاں آ گیا بیچاری آبیدہ آبیدہ کے ارمانوں کو خون کر دیا اس نے اس نافرمان سے کہے تو چلا جا یہاں سے چلا جا یہاں سے بارنا بارنا ہم آج چلے جائیں گے آپ کیوں جاتے ہیں میں ہی اپنی بی بی کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں آپ کو یہاں سے جانا ہو تو جائیے آپ کی بی بی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی سوفر نزبا یہ تم کیا کہہ رہی ہو وہی جو اے فرما بردار بہو بیغم کو کہنا چاہیے کیا تم میرا ساتھ چھوڑ رہی ہوں ساتھ پہاں چھوڑ رہی ہوں میں تو اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے خاندان میں رہوں گی اور انتظار کرتے رہوں گی کہ آپ کب لوگ کر آتے ہیں مجھے کو آف کر تیچھے میری وجہ سے آپ کے بیٹے نے آپ سے نافرمانے کی ہے میری وجہ سے آپ کی جو بدنامی ہوئی ہے میری وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں کو جو دکھ پہنچا ہے ان سب گناہوں کے لیے مجھے معاف کر دیجئے برنہ میں اپنے آپ کو مجرم گنہگار سمجھتی رہوں گی جب تک آپ لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے ان جنتی قدموں کو میں نہیں چھوڑوں گی ان قدموں میں ہی تو اب میری جنت ہے بس بس بہو دیجن اب نہ رو اب نہ رو ہم نے معاف کیا ہمارے خدا نے معاف کیا اب تم دنوں میاں بیوی خوش و خور رنگا ہو تمہارے خوشہ دیکھ کریں ہم اب دشاری زندگی کاٹ دیں گے آؤ برخدار مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ناظر ناظرہ تم دونوں میاں بیوی ہمارے برخدار زیشان کی خوابگاہ کو پھولوں سے سجا دو جی ابباجان امی جان شادی میں تو میں کسی کو بلان نہیں سکا اس لئے ایک شاندار دعوت ہونی چاہیئے جس میں ہمارے سارے دوست اور رشتدار شامل ہو دعوت والیمہ دیں گے برخدار جو شادی کی دعوت ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں ابباجان اس دعوت والیمہ میں آپ کی بہو بیگم سوکو نزبہ کے رشتدار بھی شادی ہیں